ہے اپنے رائے کے ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولی ہے سو تینکس پا واشنگ اللہ حافظ جب حریص اور یوسرا کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ حریص یوسرا کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرا بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ یوسرا حریص سے کہے گی کہ ایندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیئے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیئے تھی اور یوسرا یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا جب ہاریس اور یوسرا کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرا کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرا بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرا ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہو اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرا یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور منوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرا کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرا کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرا بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر ویورز یوسرا ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پھر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرا یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مد بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرا کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرا کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرا بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرا ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پھر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیئے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیئے تھی اور ویورز یوسرا یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور منوشہ کی گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کمی بخص میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرا کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرا کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرا بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر ویورز یوسرا ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرا یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کم بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حضبن کی وجہ سے اور اپنے حضبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کے ملکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بھولاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شوہر ہو تو تم اس کے نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ذہار کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پھر نام کیوں لے لیتی گئے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کی گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کے ملکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے جب حریص اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ حریص یوسرہ کو انوشہ کی نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ حریص سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شوہر ہو تو تم اس کے نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ذہار کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پھر نام کیوں لے لیتی گئے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کی گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کے ملکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے جب حریص اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ حریص یوسرہ کو انوشہ کی نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ حریص سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہو اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے ہزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی زہار کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پھر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حضبن کی وجہ سے اور اپنے حضبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھر خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پر نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کے ملکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بھولاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شوہر ہو تو تم اس کے نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی زہار کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پھر نام کیوں لے لیتی گئے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کمیل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے جب حریص اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ حریص یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ حریص سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شوہر ہو تو تم اس کے نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا حزبن کی وجہ سے اور اپنے حزبن کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کے گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے گزار کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ جب ہاریس اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ ہاریس یوسرہ کو انوشہ کے نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ ہاریس سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شہر ہو تو تم اس کے پھر نام کیوں لے لیتی گئے وہ مجھے بالکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہارے غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیے تھی اور ویورز یوسرہ یہ چاہے گا کہ وہاں انوشہ کا گھرد برباد ہو جائے کیوں نہ میرا ہزبین کی وجہ سے اور اپنے ہزبین کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور انوشہ کی گھرد خراب کرنے کے کوجش کرے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظاہر کامل بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے جب حریص اور یوسرہ کے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے رات پہ حریص یوسرہ کو انوشہ کی نام سے بلاتی ہے اور یہ سن کر یوسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسرہ حریص سے کہے گی کہ آئیندہ میرے سامنے انوشہ کا نام مت لے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور تم تو میرا شوہر ہو تو تم اس کے نام کیوں لے لیتی ہے وہ مجھے بلکل پسند نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے یا تم اسے پسند کرتے ہو تو یہ تمہارے غلطی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کی تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیئے تھی تم کو انوشہ سے شادی کرنے چاہیئے تھی اور ویورز تونڈی مجھے